اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہر ہے میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ دیکھیں میرا چاہر محمد اقبال آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈاڑوالی شات کیسے لگائی جاتی ہے پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لینٹر یا ٹائل لگائی جاتی ہے اور وہ ڈاڑوالی شات کو نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہوتی ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈاڑوالی شات کیسے ہوتی ہے اور کس طرح لگائی جاتی ہے فرمی کی کمائشو ساڑھے چار پھوٹ ہے اور فرما اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے گاڑڑوالی جو ساڑوالی جو تین یوٹے ہوتی ہیں چھے یونٹے اسے تراش لینا اس طرح سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دینا اور ساتھ لگے بیل کو بھی پریس کردنا تھا کہ میری آنے ہمارے انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے جن دوستوں نے یہ پہلے ڈاڑوالی شات میں دیکھے ہوئی ہے وہ کمائٹ میں بتائیں کہ ان میں کیسے لگی ہے ڈاڑ میں جو اکثر مسالہ یوز ہوتا ہے وہ چار ایک کا یوز ہوتا ہے تاکہ مضبوط شات بن سکے دیکھنے میں یہ کافی خوبصورت تک دکھائی دیتی ہے نیچے سے اور اس کے ساتھ سیلنگ بھی آپ ایزی کروا سکتے ہیں یہ ٹائل اور ٹیئر والی شات جو ہوتی ہے وہ کافی اس سے مہنگی پڑ جاتی ہے ڈاڑوالی شات کافی بچت بچت والی ہوتی ہے اور مضبوط بھی جو بندہ لینٹر نہیں لگوا سکتا وہ ڈاڑوالی شات لگوالے یہ کافی مضبوط ہوتی ہے ٹائل ٹیئر میں کافی خرچہ آ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈاڑ لگائی جاتی ہے موسیقی 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 ڈاٹ کیسے لگا جاتی ہے آج تو میں آج آپ کے لیے ڈاٹ والی ویڈیو لے آیا ہوں اور میں چینل کو سبسکرائب آج میں کر دینا انڈوں کے بعد نکٹر کی جو پیرچیں ہوتی ہیں وہ اس میں لگائی گئی ہیں وہ اوپر گیلہ مسالہ لگایا گیا ہے پھر اس کے اوپر خوشک مسالہ ڈالا گیا ہے یہ فرما ہے اب کس طرح سے میں دکھا رہا ہوں جو یہ بھائی اس ہٹ کرنے لگائے فرما اس پر ڈال لگائی جاتی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے ڈاٹ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جب پلسٹر ہو جائے گی تب یہ بہت ہی خوبصورت دکھائی جائے گی تینک یو فر وچنگ مائی ویڈیو مجھے دیتی ہے جو 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 دیتی ہے جو